اسلام علیکم فارمر بھائیو خاد کے والے سے بڑی ویڈیو میں نے بنائی ہے کافی ویڈیو پڑی ہیں شاید ایک سو سے اوپر فارمولے ہیں جو میں نے خاد کے اوپر بنایا ہوئے ہیں کہ اورگینک خاد آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو کچھ فارمر جو ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے اور کچھ فارمر جو ہیں وہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے کچھ فارمر کہتے ہیں کہ ہم یہ جو بیس پرسنٹ پیسے خرچ ہوتے ہیں ہم وہ بھی نہیں چاہتے کہ خرچ ہوں تو ان فارمر کے لیے آج کی ویڈیو ہے آپ کا ایک روپیہ بھی خارچ نہیں ہوگا فری میں بنے گی اور آپ کو اپنے گھر میں ہی یہ چیزیں مل جائیں گی صرف دو چیزیں ان کے ذریعے آپ نے خاد بنانی ہے اور اس کے دو طریقے ہیں فارمر بھائیو خاد بنانے کے ایک خاد جو ایمرجنسی میں آپ بنائیں گے وہ تو تیار ہو جائے گی آٹھ سے دس دن کے اندر اگر آپ اسی کو زیادہ ملٹی پلائی کر کے اور بھی اچھی بنانا چاہیں تو پھر اس کے اوپر لگیں گے آپ کے نوے دن تو دونوں طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا طریقہ جو ہے وہ آسان اور جلدی والا ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں نوے دن درکار ہوتے ہیں فارمر بھائیو نسکہ ایک یہ صرف ان کا پروسز الگ الگ سے ہے یعنی کہ آپ نے ایک طریقہ لگانا ہے تو اس میں نوے دن میں تیار ہوگی دوسرا طریقہ لگانا ہے تو وہ آپ کی آٹھ دن میں آٹھ دن سے پہلے پہلے بھی وہ ریڈی ہو جائے گی آپ اس کو چار پانچ دن کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے دو فائدے اور بھی ہیں فارمر بھائیو پہلا فائدہ کہ آپ اس کو سپری بھی کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ کہ آپ اس کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ ہر فصل کو کر سکتے ہیں چاہے سبزیاں ہیں چاہے فروٹ دینے والے پودے ہیں چاہے آپ نے گھر میں ہوم گارڈن کر رکھا ہے آپ کسی بھی طرح کے پلانٹ جو ہے نا ان کو دونوں طرح سے دے سکتے ہیں سپری بھی اور اس کو فلڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کی ریشو میں آپ کو بتاؤں گا اور میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں بھائی اتنی ویڈیو لمبی ہو گئے آپ بھائی اکتا جاتے ہیں تو دو تین دوست ہیں جہاں پہ تقریباً بہتر ازار فارمر اس چینل پر موجود ہیں اس میں دو یا تین دوست ہیں جو میری لمبی بات سے گھبرا جاتے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کا قیمتی وقت ہوتا ہے تو پلیز مجھے آپ تھوڑا سا برداشت کر لیا کریں کیونکہ اپنا اپنا طریقہ اور انداز ہوتا ہے مجھے تب تک مزہ نہیں آتا جب تک میں پوری تسلی سے آپ بھائیوں کو سمجھا نہ سکو کیونکہ بعد میں جس بات کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے مجھ سے پھر پوچھنا ہوتا ہے ویٹس ایپ کے ذریعے یا پوچھنا ہوتا ہے کمیٹس کے ذریعے تو پھر بھی تو میں نے آپ کا وقت ضائع کرنا ہے تو کیوں نہ میں آپ کو تسلی سے سمجھا دیا کروں فارمر بھائیوں چار چیزیں آپ نے لینی ہے پہلا پانی لینا ہے دوسرا آپ نے کیلے کے چھلکے لینے تیسرا آپ نے علو کے چھلکے لینے اور چوتھا آپ نے لینا ہے گوڑ یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے نہ کم نہ زیادہ مثال کے طور پر ایک کلو لے رہے ہیں تو آپ نے ان میں ایک لیٹر ہی پانی ڈالنا ہے اگر آپ پانچ پانچ کلو سب چیزیں لے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے پانچ لیٹر پانی ڈالنا ہے ان کو اچھی طرح سے باریک کر لینا ہے چھلکوں کو آپ نے اس کے بعد آپ نے گوڑ کوٹ کر اس کے اندر ڈال کر پھر اوپر سے آپ نے پانی ڈال کر اچھے سے اس کو ہلانا ہے چاہے آپ آج سے ہلاتے رہیں چاہے آپ کسی ڈنڈے کی مدد سے ہلاتے رہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اوپر سے آپ نے کاک بند کر کے اس کو شیڈی ایریہ میں رکھ دینا ہے پانچ چھے دن آٹھ دن دس دن زیادہ سے زیادہ دس دن اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے نکال کر کپڑے کے ذریعے چھان کر اس کا جو پانی ہے لیکوڈ ہے بڑا پیارے کلر کا آپ کا فرٹی لیزر یہ تیار ہو گیا ہے اس کو آپ نے سنبھال کر کسی بھی برطن میں رکھ لینا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے وہ بھی بتاتا ہوں یہ جو آپ نے ویسٹ باقی بچانا ہے پانی لیکوڈ آپ نے نکال لینا ہے فرٹی لیزر نکلنے کے بعد جو اس کا ویسٹ بچے گا اس کو آپ نے زائع نہیں کرنا ہے اس کے اندر دوبارہ سے آپ نے پھر پانچ لیٹر پانی ڈال کر دو تین کلو گڑڈ ڈال کر رکھ دینا ہے پروسس کے لیے یہ پھر آٹھ سے دس دن لے گا اور دوبارہ آپ کا فرٹی لیزر اسی میں ہی تیار ہو جائے گا تو یہ آپ کا فری فرٹی لیزر ریڈی ہو گیا صرف اور صرف آپ کا تھوڑا سا گڑ کا خرچہ اس کے اوپر آنا ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو ایک لیٹر بیس لیٹر والی ٹینکی میں ڈال کر آپ سپریہ کر سکتے ہیں چاہے سبزی پر کرنا ہے چاہے کسی بی فصل پر کرنا ہے چاہے فروٹ والے پودوں پر کرنا ہے چاہے ہوم گارڈن میں کرنا ہے ایک لیٹر بیس لیٹر والی ٹینکی کے حساب سے آپ نے ریشو رکھ کر اس کا سپریہ کرنا ہے اور اگر آپ زمین کے اندر اس کو فلڈ کرنا چاہیں تو سو لیٹر آپ نے ایک اکڑ کو فلڈ کرنا ہے اور اسی ریشو سے اگر آپ گھر والے پودوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گھر والے پودوں کے لیے سو میلی لیٹر یہ دوائی ہو جائے گی یہ خاد ہو جائے گی اور آدھا لیٹر آپ پانی ڈال لیں اس کے اندر اور اسی کے حساب سے آپ سپریہ بھی کر سکتے ہیں اور پودوں کو فلڈ بھی کر سکتے ہیں یہ حصہ تھا جو دوست کہتے ہیں کہ ہم فری کا فرٹی لیزر تیار کریں اور جلدی تیار کریں یہ فرٹی لیزر آپ ڈال کر دیکھیں آپ نے صرف پندرہ دن اس کو دینے ہے پندرہ دن آپ نے انتظار کرنا ہے پندرہ دن کے بعد مجھے آپ نے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو کتنا فیدہ ہوا ہے اگر فیدہ نہ ہوا ہو تو اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں میرے فارمر بھائیوں کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ایسی چیز میں بتاؤں اور وہ فارمر کو یا ہوم گارڈن والوں کو کسی میرے بہن بھائی کو فیدہ نہ ہو یہ کبھی آپ سوچنا بھی نہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ آسان سا ہے اتنا مشکل نہیں ہے صرف اس کا پروسس تھوڑا سا لمبا ہے لیکن ریشو آپ نے کیا رکھنی ہے اس میں آپ نے ریشو رکھنی ہے ایک تین دس آپ نے بنانا ہے اس کا انزائم تو ایک حصہ گوڑے ہوگا تین حصہ اس کے اندر چھلکے ہوں گے اور دس حصہ اس کے اندر پانی ہوگا تو آپ نے ان چیزوں کو مکس کر کے اوپر سے ایر ٹائٹ کرنا ہے ایر ٹائٹ کا مطلب کہ اس کی بلکل کہیں سے بھی ہوا لیک نہ ہو آپ نے ان کا انزائم بنانا ہے رکھ دینا ہے آپ نے دو تین دن کے بعد اس کو چیک کرتے رہنا ہے اس کے اندر بنی کرے گی گیس وہ گیس آپ نے ریلیز کرتے رہنا ہے اور یاد رہے کہ گیس آپ نے ساری نہیں نکالنی تھوڑی سی گیس اس کے اندر باقی ہو تو پھر اوپر سے آپ نے اس کا ڈھکنا ٹائٹ کر دینا ہے یہ تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ تک تو گیس بنتی رہ گی اس کے بعد گیس ہو جائے گی ختم آپ نے اس کو پڑے رہنے دینا ہے نوے دن تک تین ماہ تین ماہ کے بعد فارمر بھائیو یہ آپ کا گولڈ تیار ہو گیا آپ سوچیں کہ اگر اس کا سپری کریں گے یا فصل کو فلڈ کریں گے تو اس کا اتنا فیدہ ہوگا کہ جیسے آپ نے سونے سے دھو کر پانی کا سپری کر دیا جن فارمر کو نہیں پتا کہ سونے کے پانی کی اگر سپری کی جائے تو پودے کتنے لش گرین اور چمک اٹھتے ہیں وہی چیز آپ کی اس آپ کے کچرے میں سے تیار ہو جائے گی جس کچرے کو آپ عام سمجھ کر پھینک دیتے ہیں فارمر بھائیو بات سمجھنے والی ہے اور یہ انہی لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں جو آئے گئی کر کے ویڈیو دیکھ کر چلے جاتے ہیں ان کے سمجھنے کے بس کا روگ ہی نہیں ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ گھر کے اندر جس کو ہم کچرہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں یہ آپ کا سونا ہے یہ سونا آپ باہر پھینک رہے ہیں اور کچرہ خرید کر اپنے فارم میں ڈال رہے ہیں وہ جو آپ کیمیکل لہا کر ڈالتے ہیں وہ کیمیکل ہماری جسموں کے اندر جا کر کیا کردار ادا کرتا ہے یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے گا اگر آج کی بتائی ہوئی میری انفارمیشن پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آج کے لیے اتنا ہی اپنے صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ